ناظرین اس وقت ہیں ہم پونچ کی ہیریٹیج لائبریری میں جو یہاں پونچ کلہ میں اسٹیبلش ہے اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا فیسیلیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور سٹوڈنٹس کو کیا پرابلم جو ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں ناظرین یہاں پہ یہ جو لائبریری کا ایریا ہے اور اس لائبریری کے بلکل یہ سامنے بہت اچھا سا لان ہے اسے اگر پارک بہترین سا بنایا جائے اور یہاں پہ اگر فول لگا دیے جائیں تو اس لائبریری کو چار چاند لگ سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ریڈنگ روم اور ایک بہترین اس کی لوکیشن ہے آپ دیکھیں کتنی اچھی جگہ جو ہے یہاں پونچ کلے میں یہ آویلیبل ہے اور اسے اگر بنایا جائے ڈپٹی کمیشنر پونچ اس کو دیکھیں وہ اگر یہاں پہ بنا دیں اس کا ویزٹ کریں اور ان چیزوں کو تھوڑا سا بیٹر کیا جائے تو پونچ کے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے بہت بڑی بات ہوگی اور جس سے اس ایریا میں ایک خوبصورت لک بھی آئے گا پھر ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے جانب سے ایک پوشش کی گئی تھی یہاں پہ ایک لائبریری قائم کی گئی تھی تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لائبریری اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیسیلیٹی آویلیبل ہیں اور ابھی جو ہے کیا سٹوڈنٹس کو کوئی کسی بھی لیول پہ کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے یا کیا ہے آئے چلتے ہیں ہمارے ساتھ اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ انٹری پروہابٹیڈ ویڈاؤٹ لائبریری کارڈز یہاں سے ایشیو ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ لائبریری کا ویل رینویٹ کر کے اسے جو ہے بنایا گیا ہے اور یہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر دن یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا یہاں پہ جو ہے جو کتابیں یہاں پہ بہت زیادہ تھیں اس سے پہلے جو ڈسٹک لائبریری تھی جو پنچ کی اور پنچ کلے میں جو ارتکویک دو ہزار آٹھ میں آیا تھا اس ارتکویک میں کافی ساری جو کتابیں تھی وہ ڈیمیج بھی ہوئی ہے تو آپ کو یہ دوسرا روم میں اس طرف دکھاتا ہوں یہ ریڈنگ روم رومس ہیں اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ اس کا دوسرا جو لائبریری کا یہ رومس ہے اور جس میں یہاں پہ یہ آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں اور پنچ کی جو پرانی جو لائبریری تھی اس لائبریری میں بہت زیادہ کتابیں تھی یہ بھی آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بہترین ماحول ہے یہاں پہ بہت تھنڈا سا اور بلکل یہاں پہ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتابیں کافی تعداد میں لیکن کتابیں ابھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ اتنی کتابیں آلرڈی یہاں پہ جو پنچ اس ہائیریٹیز بلڈنگ میں پہلے سے موجود تھی کیونکہ پنچ کی یہ لائبریری کافی پرانی ہے اور یہاں پہ وہ بلڈنگ موجود ہوتی تھی اور اس سے پہلے اس میں جو تھی یہاں پہ ایک بہت بڑی سی لائبریری تھی اور اس کے بعد یہ یہاں سے شفٹ کی گئی جب ارتکویک ہوا لیکن اس کے بعد ابھی اس کا دپارٹمنٹ آف کلچر جو ہے اور ایمپلائیمنٹ پنچ جو ہے ایمپلائیمنٹ ایکسینج پنچ وہ جو ہے یہاں پہ دپارٹمنٹ جو ہے کلیبریشن کے ساتھ یہاں پہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے وہ چلاتے ہیں یہاں پہ ناظرین جو لائبریری ہے آپ نے ابھی بھی سے دیکھا اور یہاں پہ دانش جو ہیں وہ یہاں پہ لائبریری کے انچارج ہیں ان سے جانتے ہیں دانش یہ کون سا دپارٹمنٹ ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے یہ فیسیلٹیز اویلیپل ہیں دیکھئے جو یہ دپارٹمنٹ ہے یہ لائبریریز انٹرسائج ہے جی ان کے گورنمنٹ کا تو یہاں پہ لائبریری کی ساری کی ساری فیسیلٹیز جتنے بھی ہوتی ہیں وہ فری آف کاسٹ ملتی ہیں آپ کو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے میمبرشپ لینی پڑتی ہے ہماری لائبریریز میں تو میمبرشپ کے لیے ممبرشپ فارم جو ہماری لائبریری کی ویب سائٹ پہ اویلیپل ہے وہ ڈولوڈ کر کے ساتھ میں آپ کو ایک ادارکار کی فوٹو سٹیٹ لگانی ہے ایک فوٹوگراف اور گیسٹی رافیسے سے وہ فارم اٹیسٹ کروانے آپ کو تو اس کے بعد آپ کو لائبریری کی ممبرشپ پہ شو ہو جائے گی ایک سال کے لیے تو ساری فیسیلٹیز یہاں پہ فری آف کاسٹ کتنی سیٹیں یہاں پہ اویلیپل ہیں اپروکسی میٹلی اس وقت یہاں پہ فیفٹی ٹو سکسٹی سٹوڈینز ایڈی ٹائم بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اگر دیکھے جائیں تو تقریباً پانچ سو فارمز ہمارے پاس میمبرشپ کے پہنچ چکے ہیں تو اکومنڈیشن کی تھوڑی سی ہمارے پاس پرابر میں باقی اوورال سب ٹھیک ہی چل رہا ہے ہمارا آپ بچے آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو سب ٹھیک ہی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی لائبریری میں پڑھنے والے کوئی سٹوڈینٹس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہ یہاں پہ جو فیسیلیٹیز ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں اور کس چیز کی یہاں پہ ضرورت ہے جی آپ کا نام محمد رمید راجہ میں نام آپ کس چیز کی سٹڈی کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہیں تھوڑا کالج کا سٹڈی کرتا رہا تھا اور کوئی ایسی چیز جو آپ کہنا چاہوگے اس کی زیادہ ضرورت ہے جب میں آیا تھا تو سب بیٹھ رہی تھا اور ابھی بھی بیٹھ رہی ہے تھوڑا واش روم کی پرابلم ہے گرز کے لیے گوائس کر لیں گے گرز کے لیے تھوڑا پرابلم ہے جی آپ کا نام جی میرے نام جمیل ہے جمیل آپ بتائیے کہ یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہم ڈیپارٹمنٹ آف لائبریٹر کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جہاں پہ پور سٹوڈنٹس ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ ایفورٹ نہیں کر سکتے کوئی باگی لائبریٹرز میں کافی چارج کرتے ہیں بیسے وغیرہ تو یہاں پہ فری آف کاسٹ ہمیں جو ہے یہاں پہ سیروسیز مل رہی ہیں آکے یہاں پہ بیٹھتے ہیں جیتنا مرلے ٹائم تو جیسے آپ نے پوچھا کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر واشروم کی بہت زیادہ کیا بولتے اس کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہے اور جس میں ہماری گلز جو بہنیں ہیں ہماری ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بوائز تو چلو اس کا ریزن کیا ہے باتروم کیوں نہیں سر یہاں پہ جو ایڈمنٹریشن ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر منسپلٹی والے چند مہینے پہلے صفائی کرنے آئے تھے تو اس صفائی کرنے کے کارن گاڑی جو تھی وہ واشروم کی پائپ پہ چڑی جس کی ویرے سے پائپ بلاک ہوگی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی اس کو جو ہے وہ ہم ریکاور کریں گے تو آپ کے واشروم جو ہے وہ دوبارہ سے باہر کر دی جائے گا یہاں تک تو تو ٹھیک ہی چل رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا کہ واشروم کا ہے ایک تو سر وائ فائی کنیکٹیویٹی کا یہاں پہ وہ مین اسیو ہے جس کے کارن سر جب سٹرنٹھ زیادہ ہو جاتی ہے سٹوڈینٹ کی ایکسس سب کو نہیں ملتی وائ فائی کی اس کے کارن ہم نے خود سے بھی تھوڑی کلیکشن کی تھی لیکن سب سٹوڈینٹس نے نہیں دی سر تو ہم نے چاہا تھا کہ ہم خود سے کنٹریبیوٹ کر کے ایک وائ فائی یہاں پہ انسٹال کرا دیں لیکن وہ ہم سے نہ پھو پایا سب ممبرز نے کلیکشن نہیں دی اب ہم ایڈنسٹیشن سے سر درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک اور وائ فائی یہاں پہ انسٹال کرا دیں تاکہ جیتنے بھی جیسے سر نے بتایا کہ یہاں پہ ممبرز جو ہیں فائف ہنڈرڈ پلس ہو چکے ہیں اور یہ سر اکومیڈیشن کا بھی ایشو آتا ہے کافی سارے سٹوڈنٹس آکے بھی یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد سر یہاں پہ سفائی کا بہت میں ایشو ہے یہاں پہ نہ سر سفائی کا مہینے میں ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے وہ بھی سٹوڈنٹس خود کرتے ہیں اور یہاں پہ سفائی کا کوئی نہیں آتا دیکھیں یہاں تک بات واش روم کی ہے وہ وقت لیبریری کی انیگوریشن ہوئی تھی اس وقت یہاں پہ جو باہر کا گرونڈ ہے یہاں پہ کافی سارے انٹے ڈیبریز گرہ پڑی ہوئی تھی تو جو ہمارے ڈیپٹی کمیشنر پونس صاحب یاسین چودری صاحب تھے تو ان کی ڈیریکشن کے اوپر یہاں پہ اس وقت سفائی کے لیے آئے مونسپلٹی والے تو ان سے وہ گلتی سے پائپ ٹوٹ گئی تھی تو اس وقت فانڈس نہیں ہیں دیپارٹمنٹ آف ایمپلائیمنٹ کے تھوہ یہ کام ہوا تھا اس لائبریری کا تو ان کے پاس فانڈس ابھی نہیں آئے اس کی مرمت کے لیے تو جو ہی فانڈس آتے ہیں تو یہ پائپ بھی یہاں پہ لگ جائے گی دیپارٹمنٹ کا یہی موٹیو ہے ایک چیز اندھانش آپ سے جانا چاہوں گا بہت پہلے میں نے یہاں پہ ایک سٹوری کی تھی آج سے بہت عرصہ پہلے یہاں پہ لائبریری ہوتی تھی قلعہ میں اور اس قلعے کی جو لائبریری اس میں بہت زیادہ کتابیں تھی آپ نے جو اندر کتابیں لگائی ہیں لائبریری میں آج یہ بہت کم لگ رہی ہیں مجھے تو وہ جو باقی کی کتابیں وہ کہاں پہ ہیں کچھ آپ کو پتا ہاں جو دوہزار پانچ میں ارث اکیخ ہوا تھا تو اپروکسیمیٹلی ٹوانٹی تھوزنڈ کے اراؤنڈ ہماری جو بوکس تھی وہ ڈیمیج ہو گئی تھی قلعہ میں تو اس وقت جو ڈیپک مشٹر پونچ تھے جو دوہزار پانچ میں تو انہوں نے ہماری جو لائبریری تھی وہ شیفٹ کر دی ڈسٹرک انڈنسٹی سنٹر کی بلڈنگ میں تو اس کے اندر وہاں سے دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار چوبیس کے جون تک ہماری جو ڈسٹرک لائبریری تھی اس نے وہاں پہ فنکشن کیا اور وہاں پہ ہمارے پاس ٹین تھوزینڈ ان سم بوکس تھی اوٹا وچ ٹویل ہنڈرڈ آنلی جو ہم نے بوکس یہاں پہ شیفٹ کی ہیں کیونکہ اکوموڈیشن کی پرابلم ہے یہاں پہ اتنی المیراز بھی نہیں آسکتی کہ ہم اگر ساری بوکس لیں تو بچے کھاں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے تین روم سارے ہیں تو باقی جو نائن تھوزینڈ کے اراؤنڈ جو بوکس ہیں ہماری جو ٹائٹیلز ہیں وہ ابھی انڈسٹی کی جو بیلڈنگ ہے اسی کے اندر ہیں تو یہاں پہ صرف ٹویل ہنڈرڈ بوکس ہیں تو یہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن میں جو ریسپانسیبل لوگ ہیں ان سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو لائبریری کی جو تقریبا نو ہزار بوکس جو ہیں وہ بھی اس سے بھی بچے جو ہیں مستفید ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کتابوں کو یہاں پہ لائے جائے یا ان کے لئے ایک پرپر انتظام کیا جائے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو بوکس ہیں وہاں پہ ڈیمیج ہو جائے کافی سارے کتاب ہیں فیلحال حالت ٹھیک ہے ہم اس کی جا کے مطلب مدلی بیسنج پہ ایک دو دن ہم جاتے ہیں تو جا کے اس کی صفائی ویرا کرتے ہیں